السلام علیکم اچھا یار ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شید کہنے لگا ہوں اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا میں کہتا ہوں کبھی آپ ٹریڈنگ سے لاؤس نہیں کریں گے اگر آپ بڑی بڑی کیڈمیز میں جاتے ہیں نا سر آپ کو وہاں پہ دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں نمبر ون رسک مینجمنٹ اور نمبر سیکنڈ سائیکالوجی اگر آپ نے ان دو چیزوں پہ سٹرگل کر لی ان کو سمجھ لیا یقین کریں نا تو آپ کبھی ٹریڈنگ سے لاؤس کریں گے اور نہ ہی آپ کو کبھی ٹریڈ کرتا ہوئے در لگے گا کہ سر جی مجھے یہاں سے لاؤس ہو جائے گا مجھے یہاں سے کیا ہونا ہے پتہ نہیں کتنا لاؤس ہو جانا ہے پتہ نہیں کتنا پروفٹ ہو جانا ہے جو آپ کے mind میں ایک در رہتا ہے نا سر وہ در بھی آپ کا ختم ہو جائے گا میں آپ کو کوشش کروں گا رسک مینجمنٹ یہ گائیڈ کرنے کے کوشش کرنے لگا ہوں کہ سر رسک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے اس کو ضرور سمجھ لیں اگر ویڈیو اچھی لگے آپ کے بھائی کی ایک لائک کر کے اپنے ایک دوست کے ساتھ ضرور شیئر کر دینی ہے کوئی اور بھی فائدہ لے لے صرف آپ نے صرف فائدہ نہیں لینا ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا چیزیں لکھی ہیں سر نمبر وان چیز یہ نمبریں گیا یعنی کہ یہ میں نے ٹین ٹریڈز لی ہیں ایک دن کے اندر ٹھیک ہو گیا سر یہ ایک دن کے اندر میں نے دس ٹریڈز لی ہیں یہ اپنے کونسپٹ سمجھنا اس کا بسیکلی اس کے بہائنڈ پہ جو میں چیز آپ کو گائیڈ کرنے لے پاؤں اس کے بعد کیا تھا میں نے یہاں پہ اپنا پروفٹ اور لاؤس سیٹ کر لیا کہ سر اس ٹریڈ میں میں نے پچاس ڈالر لگانے ہیں فار ایجیمپل ٹھیک ہے اور اگر تو مجھے پروفٹ ہوگا تو بھئی دس ڈالر کا ہوگا اگر مجھے یہاں پہ لاؤس ہوگا تو سر جی فائف ڈالر کا ہوگا ٹھیک ہے بات سمجھ گئے میں نے اپنا چارٹ اوپن کر لیا میں نے وہاں پہ انیلسز کر لیا اب رسک منیجمنٹ بسیکلی ہوتا گیا سمجھئے گا ٹھیک ہے اب میں نے چارٹ اوپن کیا میں نے وہاں پہ کر لیا انیلسز اچھا یہاں پہ سپورٹ بن رہی ہے یہاں پہ ریجسٹنس بن رہی ہے انیلسز ایسے کرتے ہیں میں نے کر لیا میں نے ٹریڈ لگا دی سر مجھے یہاں سے ہو گیا لاؤس ٹھیک ہے اب پانچ لالر کا میں نے لاؤس رکھا ہوا تھا سر مجھے پانچ لالر کا ہو گیا لاؤس میں نے پھر انیلسز کیا میں نے مارکٹ اوپن کی میں نے دوبارہ ٹریڈ لی سر مجھے دوبارہ لاؤس پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ مارکٹ کو اوپن کیا پھر سے مارکٹ کو انیلسز کیا سر ایک چیز میں بتا دوں ہمیشہ risk management جب ہوتا نا ایک trade اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کے درمیان میں 30 minute to 1 hour کا آپ کا gap ہونا چاہیے foreign trade نہیں لیتے اس کو ہم یعنی کہ over trading کہہ دیتے ہیں اس میں ہمیشہ پھر loss ہی چلے جاتے ہیں اس لیے ایک trade لیئے اگر آپ کو loss ہوا ہے اگر آپ کو profit ہوا ہے سر رک جائیں کم سے کم ایک گھنٹا جو ہے نا اپنے system کو بند کر دیں اپنے mobile کو بند کر دیں rest کریں پھر دوبارہ آئیں دوبارہ نئے method سے market کو open کریں دوبارہ market کو analysis کریں سر then آپ trade لیں اب دیکھیں میں نے یہاں پہ پھر تیسری trade لی جی اس میں ہو گیا مجھے 10 ڈالر کا profit پھر میں نے دو trades لی ہو گیا loss پھر دو trades میں profit پھر دو میں loss پھر ایک میں profit اب overall اگر آپ یہاں پہ calculate کرتے ہیں تو سر میں نے 6 trades جو لی تھی سر وہ میری گئی loss میں ٹھیک ہے 6 trade میں مجھے ہوا جی loss اور صرف 4 trades جو تھی وہ میری گئی جی یہاں پہ profit میں ہمیشہ میں جو بے بھی آپ کے ساتھ strategy شیئر کرتا ہوں ہمیشہ آپ کو بتایا جاتا ہے جی آپ نے کیا کہنے سر یہاں پہ 1 over 2 کی trade لینی ہے یعنی کہ 1 over 2 ratio کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ 50 ڈالر کی trade لینے رہے ہیں اور آپ نے یہاں پہ اپنا take profit رکھا ہے 10 ڈالر کا ٹھیک ہے تو ہمیشہ آپ نے اپنا stop loss کتنا رکھنے ہیں سر یہاں پہ 5 ڈالر کا ہمیشہ جتنا loss آپ نے half رکھنا ہوتا ہے اور take profit جو ہوتا ہے اس کا double ہوتا ہے اب 1 over 2 کی ہمیشہ کوئی بھی آپ market میں analysis کرتے ہو trade لیتے ہو ہمیشہ اس میں کوشش کرو 1 over 2 کا analysis کرو ٹھیک ہے جتنا loss set کیا ہے مطلب بگر میں نے 5 ڈالر کا loss set کیا تھا تو میں نے ہمیشہ اس trade سے 10 ڈالر کا profit رکھنا ہے اب دیکھیں اب total ہوا گیا 6 trades میری loss میں گئی ہیں سر مجھے یہاں پہ 30 ڈالر کا ہو گیا loss ٹھیک ہے اور یہاں پہ take profit مجھے کیا تھا 40 ڈالر کا ہو گیا مجھے profit اب یہ آپ مجھے خود comment میں بتائیں کہ سر اگر آپ risk کو manage کرتے تو سر آپ کی 6 trades loss میں ہونے کے باوجود بھی کیا profit میں تھے یا loss میں سر obviously آپ یہاں پہ profit میں تھے $10 کا مجھے یہاں پہ profit ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ تھوڑا سا اس concept کو سمجھنے کی کوشش کریں سر risk management نے کیا کیا آپ نے یہ نہیں کرنا اگر میں دیکھیں اگر یہاں پہ میں کہتا کہ بے وکوفی میں اگر کرتا جب مجھے 10 ڈالر کا profit ہوا تھا میں نے سوچنا تھا اچھا اچھا میری strategy اب کام کرنا لگی ہے 2 میں سے تو ہو گیا loss لیکن اب مجھے پتا چلا کہ اچھا اچھا اس طرح profit ہو رہا ہے تو سر میں نے next trade میں کیا کرنا تھا یہاں پہ یہ میری trade ساری چلنے ہیں 50 ڈالر کی ٹھیک ہے 50 ڈالر کی trade کر رہا ہوں اس میں میں نے پھر ایک دم سے اٹھا کے یہاں پہ بھائی جی 500 ڈالر کی trade لے لینی تھی اچھا اچھا میں سمجھ گیا ہوں کہ بھائی اس طرح profit ہو رہا ہے 10 ڈالر کا جب میں نے 500 ڈالر لگانے تھے اگلی trade میں مجھے یہاں پہ 5 کی جگہ پہ 50 ڈالر کا loss ہونا تھا اور میری psychology ساری ختم ٹھیک ہے میرا analysis سارا ختم میرا mind ویسے stuck ہو جانا تھا کہ یار 50 ڈالر کا loss ہو گیا تو سر وہ loss کروانے کی جو main وجہ تھی نا وہ سر آپ خود تھے اگر آپ risk کو manage کر کے چل رہے تھے 1 over 2 کی trade لے رہے تھے تو سر آپ کو پھر یہاں پہ 50 ڈالر ہی ہر trade میں لگانے ہیں اور سجی 5 ڈالر کا profit اور 10 ڈالر کا 10 ڈالر کا profit اور 5 ڈالر کا ہی loss رکھنا ہے اس سے زیادہ اگر کریں گے تو سمجھے آپ پھر risk management کا topic سے باہر جا رہے ہیں سر آپ risk management نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کو basically ہم اس سارے scenario کو میں نے جو آپ کو guide کرنے کی کوشش کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں risk management کہ سر دن میں decide کر لو کہ میں 10 trade نہیں لینی میں 5 لینی ہے ٹھیک ہے تو 5 میں میں نے اس طرح اپنا profit لگا لنا اس طرح میں loss لینا ہے تو سر وہ 5 trade total کریں اگر آپ 2 میں profit ہوتا ہے 3 میں loss ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں اگر 5 ڈالر کے loss میں بھی جا رہے ہیں لیکن آپ نے کوشش کیا کہ آپ اپنی دین کے اندر کچھ positive positive لے گئے آج نہیں تو کل آپ profit میں بھی start ہو جنگی trades اس لئے جو بھی strategy پہ کام کر رہے ہو سر اس کو risk management کے اندر لے گیا سیکنڈ کھ اگر آپ نے ایک چیز decide کر لی ہے اتنا take profit رکھنا ہے اتنا stop loss رکھنا ہے تو سر پھر اس پہ ڈٹ جائیں اس پہ ڈٹ کریں انشاءاللہ ریجلٹ آپ کے سامنے ہوگا میں اپنے paid course کے بات کر ہوں میرا paid course ہے میں بہت کم چارج کرتا لیکن اس سے لوگ سیکھیں گے نہیں ٹھیک ہے مارکیٹ میں جائیں مینیمم میں مارکیٹ وزیڈ کیا 100 ڈالر لوگ فیس رکھ رہے ہیں مجھے موسٹ لوگ کومنٹ کرتے ہیں سر آپ نے فیس بہت کم رکھ رکھ رہے ہیں میرا مین موٹیو یہ موسٹ چینل پہ ویڈیو بھی دیکھتی ہوں گے تو میں آپ کو کہتا ہوں اس طرح کے لوگوں سے بچیں ٹھیک ہے 5 فری میں کمپلیٹ ٹاپکس تو ہیں وہ یوٹیوب پہ پڑھے ہیں آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ سر آپ بتائیں کہ ہمیں کون سا ٹاپکس کور کرو رہے ہیں میرا کورس ہے میں آپ ٹاپکس پہ لے دیتا ہوں مجھے لوگ ورس ٹاپ پہ دے دیتا ہوں سر یہ ٹاپکس میں آپ کور کرو ہوں گا آپ یوٹیوب پہ جائیں میرے چینل پہ ویڈیوز پڑھ ہیں فری میں دیکھ لیں پھر دیکھ اس پہ سٹرگل آپ کی لگے گی لیکن ہمارے کورس میں کیا ہوتا ہے ان ٹاپکس کو ہم نے ایک سیکنس وائز کور کی ہے ایک پروپر آپ کو لے کے چلے ہیں یہ چیزیں ہمارے کورس میں ہوتی ہیں جو بچہ سٹرگل کرنے والا میں کہتا ہوں یقین کریں یہ چیزیں آپ کو فری میں یوٹیوب پہ نہیں کوئی بھی ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ ویڈیو آویلیبل ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب